پھر اس رات میں خصوصی طور پر جو آپ کو کرنا ہے وہ رمضان میں بھی اور اس رات میں بھی وہ ہے قسرت کے ساتھ درود بھیجنا ہے محمد و عالم عمد علیہ السلام یہ دنیا کی بھی تمام مشکلات کو حل کرے گا یہ آخرت کی بھی تمام مشکلات کو حل کرے گا حتیٰ کہ جو یقینی اور حتمی جو حادثات ہوتے ہیں اس تک کے اندر کس طرح سے بچا کر لے جاتا ہے درود دیکھیں ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ عام طور پر چیزیں جو کچھ واقعات ایسے ہیں جو ڈاکومنٹ نہیں ہوتے توجہ بھی لوگوں کو نہیں ہوتی ہمارے ہاں ڈاکومنٹ کیا چیز ہوتی ہے بس فلاں آدھاکارہ فلاں کھلاڑی فلاں کی باتیں بس یہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے یا اس کی زندگی کی سیرات وہ ایک ایک دو دو گھنٹے اس کے پروگرام آ رہے ہوتے ہیں لوگ ان سے سوال جواب کر رہے ہوتے ہیں اخباروں کے اندر جو کلر پیجیز آتے ہیں وہ بھی صرف ان اداکاروں گلوکاروں ان کے زندگیوں پر اور وہ سارا انٹرویو اسی سے ہوتے ہیں ہمارے یہ چیزیں ریکارڈڈ عام طور پر ڈاکومنٹ نہیں ہوتی ایک زمانہ تھا کہ مجھے میں ذاتی طور پر ایک شوق تھا جیسے مصروفیات زندگی کی بڑی وہ شوق پیچھے چلا گیا کہ اس قسم کے جو عبرت انگیز واقعات اخباروں اور رسالوں ادھر ادھر آتے تھے جو حقیقی ہوتے تھے کہ ابھی کلی فلاں جگہ پر واقعہ پیش آیا فلاں جگہ پر یہ چیز پیش آئی میں ان کے اخبارات کی کٹنگز کاٹ کے اپنے پاس رکھتا تھا تو کتنی ایسی چیزیں ہیں اس میں کہ ایک واقعہ جگہ میں نے پڑھا تھا کہ ایک صاحب تھے عبرار حسین نام کے جو باقی سی آورٹ آز کے اندر کام کرتے تھے تو خود بہت شریف آدمی تھے ایک مولے کا خطرناک بدماش سے ایک دفعہ ان کا جگڑا ہو گیا اور وہ باقاعدہ چھوڑی لے کے ان پر حملہ آور ہو گیا اب وہ بیچاری شریف آدمی اور تو کچھ کر نہیں سکتے تھے نہ ان کے پاس کوئی اصلہ تھا وہ کہنے لگے میں نے اسی وقت دروت پڑھنا شروع کر دیا اس کا وار جو ہے فوراں رگیا وہ قریب آکے یعنی پورا حملہ کر چکا تھا اور اگدم سے آکر رگیا اور کہنے لے کہ یہ کیا پڑھ رہے اس نے کہا کہ میں محمد و آل محمد پر دروت پڑھ رہا ہوں اس قدر خوف زدہ ہوا کہ چھوڑی پھیک کر اسی وقت دوڑتا ہوا بھاگتا ہوا وہاں سے چلا گیا پتہ نہیں کیا ہوا اس کو تو یہ ایک ایسی بچانے والی چیز ہے یعنی دنیاوی مشکلات سے بھی بات ہوتا ہے نا کتنی آج کل گن پوائنٹ پر چیزیں چینی جا رہی ہیں آدمی اپنا ذرا سا دماغ کو حاضر رکھے اور دروت کی تلاوت شروع کر دیں انشاءاللہ وہ دیکھے گا کتنی مشکل سے آرام سے نکل آئے گا اسی طریقے سے انتیس جولائی نائنٹی نائنٹی نائن کو فیصلہ بات کے تمام مقامی اخبارات نے بھی اس خبر کو شائع کیا تھا کہ منگل کا دن تھا وہ اور گوجرہ والا جو روڈ ہے اس پر ایک ویگن اور ایک ٹریلر جو تھا اس میں ایک تصادم ہوا اور ایک مسافر نے بعد میں انٹرویو دیا کہ عموماً جب سفر ہوتا ہے ظاہر ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہیں تو مسلسل اس مسافر نے کہا کہ مسلسل دروت پڑتا ہوا جاتا تھا کہہ رہے جس وقت وہ حادثہ ہوا اس کا ایکسیڈنٹ ہوا اقدم سے آنکھوں کے آگے میرے اندھیرہ چھا گیا اور مجھے ایسا لگا کہ اسی نے ہاتھ سے پگڑ کر مجھے وہاں سے نکال کر باہر کھڑا کر دیا اور وہ تمام مسافر اس بس کے جو ہے وہ جو ہے وہ ہلاک ہو گئے تھے لیکن یہ اس کو ایک خراش بھی نہیں آئی ہر طرف وہ کہہ رہا ہے جب مجھے تھوڑا سا ہوش آئے تو دیکھا کہ ہر طرف انسانی آزا بکھرے پڑے وہ مجھے خراش تک نہیں آئی پھر اس کے بعد مقامی افراد کے ساتھ مل کر جو ہے وہ اس نے امدادی کاموں وغیرہ کے اندر حصہ لیا تو اس طرح سے آپ یہ سوچئے کہ اتنے خطرناک ترین حادثات کے لئے وہ کہہ رہے ہیں جس وقت یہ حادثہ ہو اس وقت بھی میں دروت پڑھ رہا تھا اور مجھے ایسا لگا کسی نے میرا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے نکال لیا اسی طریقے سے واقعہ ملتے ہوئی میں نے کہا کہ ہمارے یہاں کیونکہ ڈاکومنٹ نہیں ہوتے ہوتے ہیں تو لوگ سرسری پڑھ کر آگے بڑھ جاتے ہیں یہ بھی نائنٹی نائنٹی نائن میں ہوا تھا ٹوپا ٹیک سنگ کہ سوئی گیس کی جو ورکر تھے وہ سوئی گیس کی لائن میں مرمت کر رہے تھے اچانک پوری لائن دھماکے کے ساتھ پھڑ گئی ساتھ کارکنان جو تھے جو وہاں کام کر رہے تھے چھے کارکنان تو اسی بہت جھلس کر ہلاک ہو گئے انتقال کر گئے اور اس میں سے ایک کارکن جو تھا وہ ان شونوں سے بلکل زندہ سلامت باہر نکل آئے ذلفقار نام تھا ویلڈنگ سپروائزر اس کا اور یہ جو واقعہ ہے زمانے میں جو روزنامہ جنگ لاہور تھا اس نے بھی اس بات کو چھاپا تھا اور مسلسہ اتنی خطرناک آگ تھی کہ بارہ گھنٹے تک جو ہے وہ آگ پر قابو نہیں پایا جا سکا تھا تو وہ ذلفقار ویلڈنگ سپروائزر کہتا ہے کہ جس وقت یہ ہم لوگ کام کر رہے تھے اس وقت میں دروت پڑھ رہا تھا اور دروت پڑھنے کے دوران ہی ساتھ کارکونان میں سے جو سب ایک ساتھ موجود تھے چھے کے اسی وقت انتقال کر گئے اور جو دروت پڑھ رہا تھا وہ آگ سے بالکل زندہ سلامت ذرا سا بھی اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا جبکہ اتنی خطرناک آگتی بارہ گھنٹے تک گوجائی بھی نہیں جا سکی تھی لیکن کیا ہوا کہ اب علماء بہرحال اس طور پر کہتے بھی ہیں اگر کوئی واقعہ سنانا چاہے تو یوں کر کے بھی اس بات کو کہی کہی جا سکتی کہ جب اس دنیا کی آگ اس کے اوپر اثر نہیں کرتی تو امید کرتے ہیں کہ پروردگار قیامت کی آگ بھی اس کے اوپر اثر نہیں کرے گی اور جہنم کے اندر اس کو جلنا نہیں پڑے گا جس میں تمام فاصل واجر و ظالم افراد وہاں پر جل رہے ہوں تو انشاءاللہ وہ والی آگ سے بھی پروردگار اس کو بچا لے گا جب یہ درود دنیا کی آگ سے بچاتا ہے تو یہ آخرت کی آگ سے بھی بچائے گا تو اور یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ سید محمد حسین تبا تبا یہ بات اور فرماتے تھے کہتے تھے صرف ایک صلوات صرف ایک درود یہ بھی عالم برزخ میں ایک نورانی شکل اختیار کر لیتا یہی وجہ ہے کہ پیغمبر فرماتے تھے جو ایک مرتبہ مجھ پر دروت بھیجے گا خدا روز قیامات اس کے اوپر نیچے دائیں بائیں ہر طرف سے یہ نور اس کو گھیر لے گا اور اس کو نورانی بنا دے گا اور کوشش کریں کہ یہ جو درود آپ یہ مرہومین کو بھی عذابوں سے نجات دلانے والا ہے اور کوشش کریں کہ درود کی ایک تذبیح باقاعدہ پڑھ کر مومنین کو اگر آپ حدیعہ کریں درود کی ایک تذبیح پڑھ کر مرہومین کو حدیعہ کریں تاکہ وہ لوگ حقیقتا اس رات کو اس کا بہت انتظار کرتے ہیں اور شب قدر میں علل خصوص ان کے پر سے تمام عذابوں کو عذاب برطرف ہو جائیں گے کسی اگر عذاب کا شکار ہوں گے کسی مسئیبت کا وہاں پر شکار ہوں گے تو بہرحال اس رات کو ایک تذبیح درود تو ضرور اپنے اس پروگرام کے اندر شامل رکھیں اور اس کے بعد مرہومین کو حدیعہ بھی کریں اور عام زندگی اور مشکلات اور پریشانیوں کے لیے بھی آیت اللہ سید محمد حسین تبا تباہی فرماتے تھے کہ جب بھی مشکلات اور پریشانیوں میں ورفتار ہو جاؤ تو درود کا ایک سہلاب روانہ کرو وہ سہلاب اس طرح سے ہوگا کہ تمام تمہاری مشکلات اور پریشانیوں کو بہا کر لے جائے گا تو کوشش کریں کہ اس رات کو پوری ایک تذبیح خاص طور پر درود کی ضرور پڑھی جائے اچھا یہ بات بھی آئی ہے کہ فرشتے درود کو لے کر پیغمبر اسلام کی خدمت میں لے کر جاتے ہیں تو پیغمبر اسلام کی خدمت میں جب فرشتے پہنچیں گے اور آپ کا نام لے کر بتائیں گے کہ اے آقا آپ کی فلا امتی نے آپ کو درود کا یہ توفہ حدیہ کیا ہے تو کتنی خوشنصیبی کی بات ہوگی کہ ہمارا ذکر ہمارا نام پیغمبر اسلام کی محفل میں لیا جائے ہمارا نام ان کی سماتوں سے ٹکرائے تبو کریم اس حدیعے کو پا کر نہ جانے کیا کیا کچھ عطا فرما دیں تو ایک تذبی چاردہ معصومین علیہ السلام کی خدمت میں ان کو بھی شامل کر لیں اور ان کی خدمت میں اس رات کو روانہ کریں ہمارا نام پیغمبر اسلام کی خدمت میں